کوئل پوکے یا گوریہ اچھا لگتا ہے اپنے گاؤں میں سب کچھ بھئی اچھا لگتا ہے انجم آفاک کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کہ غریبی دیکھنا ہے تو چلو ہم گاؤں چلتے ہیں غریبی دیکھنا ہے تو چلو ہم گاؤں چلتے ہیں جہاں کانٹوں پہ بھی کچھ لوگ لنگے پاؤں چلتے ہیں منور رانہ صاحب کے چار مسترے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں پر بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں پر غریبی کان چھدواتی ہے تنکہ ڈال دیتی ہے اور نئی تہذیب کی آنڈھی میں اتنا بھی غنیمت ہے ابھی ماں بیٹی کے سر پر دھپٹا ڈال دیتی ہے دوستی اس طرح کی شائری کرنے والے ہمارے بیچ میں ایک شائر ہے جس کا نام ہے تنویر جلال پوری ان کے دو شیر مجھے یاد آ رہے ہیں کہ بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے مگر مجھ کو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے انہی کا ایک شیر اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ٹکے ٹکے کی محتاجی جب آئی تو ٹکے ٹکے کی محتاجی جب آئی تو بچوں نے بھی پیر دبانا چھوڑ دیا اس شیر کا خالق آج کس مشاعرے کا ایک منفرد لبو لہجے کا شاعر جناب تنویر جلال پوری میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس وقت ان کی ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ آئے اور اپنے کلام کی بلندی سے ہم سب کو قریب تر کریں جناب تنویر جلال پوری اسلام علیکم والیکم السلام بہت اچھا جواب دیا کہ مائک ابھی محترمہ آئی داکٹر صاحب آگے اوپر نیچے کرنے کے لئے مائک والے میں نے دکھائی پڑا ہے دوستوں آج کا یہ مشاعرہ اور قوی سمیلن داکٹر نیاز آزمی صاحب نے جتنی محنت سے سجایا اور سوارہ ہے میں چاہتا ہوں یہ ایک بار ان کے نام کی زوردار تعلی بجائے آپ اور ایک بات اور عرض کرنوں دوستوں کہ آج کے مشاعرے میں تین شاعرہ کو ہی بلایا ڈاکٹر نیاز آزمی صاحب ابھی میں گھر پہ آیا تو کمرے کے پیچھے پردے سے ان کی بیوی کہنے لگی تنویر صاحب ڈاکٹر صاحب کا خیال رکھئے گا میں نے کہا کیوں کہا ان کی آگست صحیح نہیں ہے بہت اچھے اور دوستوں تو میں صرف آپ کو تھوڑا بیدار کر رہا تھا اور آئیے میں اپنے شیری سفر کا آواز ایک مطلعہ اور ایک شیر سے کرتا ہوں عرص کیا ہے کہ عشق سچا ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا عشق سچا ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا تو میرے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتا اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو مجبور نہیں ہو سکتا تو میرے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتا اب میں شیر پواتا ہوں کہ حیقی مشکو اگر تو نے رکھا ہے مرحم زخم کیسہ بھی ہو ناسور نہیں ہو سکتا ہے عقی مشکو اگر تو نے رکھا ہے مرحم زخم کیسہ بھی ہو ناسور نہیں ہو سکتا زخم کیسہ بھی ایک مطلع اور دو شیر دوستوں میں ایسے نہیں پڑھتا ایک چیز بتا دوں میں آپ کو کہ میں بہت اچھا شاعر ہوں اس میں کوئی سچا آئی لائے نہیں لیکن میں بہت خوبصورت شاعر ہوں اس میں سچائی ہے کی نہیں ہے اگر خائد ایک بار تعلیم وجہ میں شیئر کرتا ہوں ارس کی آئے کہ جو ہم غیروں کو دیں ترجیح اپنے روڑ جاتے ہیں محترم نور قاسمی صاحب میرے کرم فرما ہے محترم عرشی میں ملک بھر مشاعروں کے حوالے سے گھونتا ہوں اس میں عرشی صاحب کا ڈاکٹر نیاز آزمی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھے دوستوں میں مطلع پڑھتا ہوں ان شخصیتوں کی نظر کرتا ہوں جو ہم غیروں کو دیں ترجیح اپنے روڑ جاتے ہیں نمانے گر بڑوں کی ہم تو بوڑھے روڑ جاتے ہیں نمانے گر بڑوں کی ہم تو بوڑھے روڑ جاتے ہیں شیر پڑھتا ہوں دوستو شیر کی عبادت کیجئے گا کہ ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے مسجد کی شہادت کا ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے مسجد کی شہادت کا جہاں مینار گرتے ہیں پرندے روڑ جاتے ہیں ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے مسجد کی شہادت کا جہاں مینار گرتے ہیں پرندے روڑ جاتے ہیں سفر سے لوٹ کے رکھتا ہوں جب گھر میں قدم اپنے کھلونے گر نہیں ہوتے ہیں بچے روڑ جاتے ہیں سفر سے لوٹ کے رکھتا ہوں جب گھر میں قدم اپنے سفر سے لوٹ کے رکھتا ہوں جب گھر میں قدم اپنے کھڑونے گھر نہیں ہوتے ہیں بچے روح جاتے ہیں موترم سنے کمار تنسا کشریف رکھتے ہیں میں مطلب ف strains ہوں کہ غزل میں جب بھی کوئی شیر اچھا بیٹھ جاتا ہے غزل میں جب بھی کوئی شیر اچھا بیٹھ جاتا ہے حریفِ وقت کا اس پر نشانہ بیٹھ جاتا ہے وہ جس کے نرم لہجے سے پگھل جاتے تھے پتھر بھی اب اس کے سخت لہجے سے کلیجہ بیٹھ جاتا ہے اب میں شیر پاتا ہوں کل ہی میں دعاوں سے نواز دیجئے اگر میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں ہی غم نہیں ہوتا ہے اسے اسکول جانے سے مسائل روک لیتے ہیں غزل میں جب بھی کوئی شیر اچھا بیٹھ جاتا ہے حریفِ وقت کا اس پر نشانہ بیٹھ جاتا ہے اسے اسکول جانے سے مسائل روک لیتے ہیں غریبی گھر میں ہوتی ہے تو بچہ بیٹھ جاتا ہے اسے اسکول جانے سے مسائل روک لیتے ہیں اسے اسکول جانے سے مسائل روک لیتے ہیں غریبی گھر میں ہوتی ہے تو بچہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو بھی ایک مطلع پڑھا یہ مطلع میری سنافت ہے میری پرچان ہے میں مطلع پڑھتا ہوں کہ بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے بہت اچھا پہاڑوں پر مئی اور جون لگتا ہے مگر مجھ کو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے مگر مجھ کو تو اپنا گاؤں دہرہ دون لگتا ہے عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے کسی کا خون ہوتا ہے تو اپنا خون لگتا ہے عجب ہے درد کا رشتہ میرا تنویر دنیا سے دوستو نیاز آزمی صاحب نوشاد آزمی صاحب میں ان کے حکم کی تعمل میں یہ مطلب ہوتا ہوں انہیں نوجوان دوست ایک بار جہاں جہاں ایک بار ہاتھ اٹھائیں تعداد کم لگ رہے ہیں اپنے ڈاکٹر نوشاد آجمی کتنے ہی دوست نے گیا میں نے ان کی گلی سے جانا چھوڑ دیا مدہ نہیں آئے آئے گا آ رہا ہے اچھا ایک بار تعلیم ہو رہے ہیں میں نے ان کی گلی سے جانا چھوڑ دیا میں نے ان کی گلی سے جانا چھوڑ دیا لوگوں نے اب ہسی اڑھانا چھوڑ دیا لوگوں نے اب ہسی اڑھانا چھوڑ دیا یہ شیر پھوٹا ہوں دوستوں کہ روٹھے تھے تو روٹھے تھے تو روز منہ نے آتا تھا روٹھے تھے تو روز منہ نے آتا تھا بچوں نے روٹھے تھے تو روز منہ نے آتا تھا روٹھے تھے تو روز منہ نے آتا تھا مان گئے تو آنا جانا چھوڑ دیا مان گئے تو مان گئے تو آنا جانا چھوڑ دیا مان گئے تو آنا جانا چھوڑ دیا مہترم نور قاسمی ساتھ کشیب رکھتے ہیں من کی دعائیں لیتے ہوئی یہ شیر پھوٹا ہوں جو ابھی ہمارے عثمان صاحب شیر پھوٹا ہوں دعاوں سے نواز دیجی کہ ٹکے ٹکے کی ٹکے ٹکے کی مہتا جی جب آئی تو 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 بچوں نے بھی پاؤ دبانا چھوڑ دیا بچوں نے بھی پاؤ دبانا چھوڑ زندہ واض زندہ واض کیا شیر کہجیا بھائی تنویر جلال تو تو بہت محنت سے شیر پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تجھے احساس ہونا چاہیے نہیں تو وہ اسد مہتاب اغیرہ کے حسطیں چلا گے نا مہنتانہ نہیں وہ تو مہنتانہ یا آتاب ہی مل سکتی ہے یا تو اسد مہتاب یہاں اٹھا ہو یا انترین سدار یہاں اٹھا ہو کیا کہنے ہے بپا ٹکے ٹکے کی مہتاجی جب آئی تو آج نیا انداز ہے اس کے ملنے کا آج نیا انداز ہے اس کے ملنے کا آج نیا انداز ہے اس کے ملنے کا جیسے سکھیوں نے سمجھانا چھوڑ دیا جیسے سکھیوں نے سمجھانا چھوڑ دیا جیسے سکھیوں نے سمجھانا چھوڑ دیا آخری شیئر ڈاکٹر نوشاک آزمی ساکی نزد کرتا ہوں اور میجنے لیتا ہوں میں کہ چاد دیکھنا بھول گئے ہو تم تنویر جب سے اس نے چھت پر آنا چھوڑ دیا